بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اے بین نوریجنلز آپ دیکھ رہے ہیں جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں صدیق جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سیاسی حالات اور پھر پاکستان کے عدالتی معاملات کس طرح سے آپس میں لنکڈ ہیں اور پھر اسٹیبیشمنٹ اور پھر پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئے او اس کے معاملات کیس طرح سے اور کس نوعیت کے تیع ہو سکتے ہیں آنے شروع کر رہا اہم کب cuestión صاحب سر آریم پاکستان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف попад guarantee پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت وو نہیں ہے جو ساتھسяти سب سے بڑی سیاسی جماعت سر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف وجہ ناہی our اس جماعت نے اس سیاسی عمالت کیسا م swapped سیاسی پاور زیادہ ہے میری مطابق عوام جس کے ساتھ ویسے کہا ہوتی ہے سیاسی جماعت نہیں اگر تو میں نے کہا آپ بڑی سیاسی جماعت اس کو کہہ رہے ہیں جس بس طاقت زیادہ ہے پھر تو آپ غلط کہہ رہے ہیں اصل طاقت ہے ویسے پھر ہی اسی جماعت کے بارے سے ہے ہے آر ہی اصل طاقت دیکھیں تحریک انصاف کے پاس عوامی ان کے پاس حمایت ہے اور آلٹی میٹلی عوام کی اس کے سپورٹ اور عوام کی رائے کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا آج کرتے ہیں کال کرتے ہیں پرسوں کرتے ہیں چھ ماہ بعد کرتے ہیں آٹھ ماہ بعد کرتے ہیں کرنا تو پڑے گا اس کے لابے کوئی چاہ رہا نہیں ہے کچھ چیزیں افزرو میں کہہ رہا تھا ویڈیوز بھی اور سارے دیسلو میڈے بھی کراؤٹ یہ چاہ رہے ہیں عوام یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آ مطلب کس معاملے پر جا کر اکھٹے ہو سکتے ہیں یہ کیسے ختم ہوگا معاملہ دیکھ وہ چیزیں بہت زیادہ سرکولٹ ہو رہی ہیں تو کن معاملات پر تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف اور ساریلشمنٹ جو ہے واپس میں بیٹھ سکتے ہیں عمران خان اور ساریلشمنٹ معاملات تہہ ہو سکتے ہیں دیکھیں عمران خان کے لیے بہت ایک سنسٹیف پوزیشن ہے عمران خان طاقت پر عمران خان کچھ معاملات میں بہت کمزور وکٹ کے اوپر ہیں کچھ معاملات میں عمران خان بہت کمزور پوزیشن کو بنائے کیسے کہ عمران خان کا عوام نے ساتھ دیا تمام جبر فستائیہ ظلم اور جو اس ملک کے اندر ممکنہ طور پر ہو سکتا تھا وہ کیا گیا ہے جو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا وہ بھی کیا گیا اب جب اتنا کچھ کیا گیا ہے تو عوام نے عمران خان کا ساتھ دیا پارکھوئے کو دوتا ہی سریت دی قاضی فائد عصا خان کے خلاف کھڑا تھا پورے پاکستان کے عدالتیں عمران خان کے خلاف کرنی تھی آمیر فاروق صاحب عمران خان کے خلاف کر رہے تھے الیکشن کے مشن عمران خان کے خلاف تھا میڈیا عمران خان کے خلاف تھا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف حکومت نگران عمران خان کے خلاف سب کچھ عمران خان کے خلاف تھا امام عمران خان کے ساتھ عمران خان ورسز آل امران خان کا قوم نے ساتھ دیا عمران خان اس نظام کو شکاست دے دی اس وقت پاکستان کا سب سے طاقت پر شخص عمران فان ہے لیکن وہی پہ عمران فان کے سامنے راستے دو ہیں یہ میں بڑی آپ کو بات کر رہا ہوں اور یہ میں اقصر سوچتا ہوں کہ عمران فان کیا کرے گا میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے عوام عمران فان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ عمران فان آپ سب کو آخری اس پہ لے جائے اور مکمل طور پر شہست پہ لے کر اور آ جائے کیا ایسا ہو جائے گا یا عمران فان کو کچھ چیزوں کے اوپر ملک کی خاطر آگے بڑھنا ہوگا یہ وہ سوال ہے جس کے جواب ابھی میرے پاس دونوں پاتے ہیں جہاں وہ ایکسٹریم پر ہے کیوں لوگ اس پہ کرتے ہیں عمران فان سے بلکہ میں آپ کو انٹرسنگ بات بتاؤں کہ سنم جعبید جس دن ان کو مقدمت سے ڈیسارج کیا گیا وہاں پہ ملک عمران صاحب کی عدالت میں اسلام آباد جب ان کو لے کے تھے گھجراوالا سے گرفتان کے گلائے تھے جب وہ فیصلہ محفوظ ہوا تو ہم انتظار کر رہے تھے تو ان کی جو والدہ ہیں وہ بڑی زبردست شخصیت ہے بڑی زبردست پرسنیلٹی ہے اور بڑی ہمبل اور بڑی آجزی ہے ان میں اور بڑی آجزی بھی ہے اور بڑا صبر بھی ہے زبط بھی ہے جتنا اس فیملی نے بھکتا ہے مطلب وہ سنم جعبید کے ساتھrals discussions ہیں سلام جعبید منصصد اعلی احمزد صاحب اعلی key ٹی وی تھا تو میں نے کہا پھر کیا آپ دیکھتے تھے تو وہ کہتی ہی کہ ہم کچھ نیو سینل اس میں مخفوظ قسم کیاتے تھے وہ دیکھتے تھے اس میں جب ہمارا چل مطلب ہمارا تو ذکر نہیں ہوتا تھا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارا تو بالکل بہن ہے دوسرا میں نے کہا اچھا پھر کوئی درامش رامے بھی دیکھتے ہیں تو اچھا اس سے پہلے یہ ہوا کہ اس دوران نا ان کی والدہ نے کوئی بات کی انہوں نے کہا کہ مطلب بس تم جو ہے نا جب ابھی تمہاری رہائی ہونے والی ہے انشاءاللہ جب تم نے رہا ہونے نا تو تم نے بڑا ہمبل رہنا ہے اور بس ہم نے در گزر کرنا ہے اچھا تو اب ہم ان کے ساتھ نظر ان کو تنگ کر رہے ہیں تو میں نے کہا آنٹی بات یہ ہے کہ آپ اور علی محمد خان صاحب جائے نا وہ فتح مکہ مورڈل کو فالو کر رہے ہیں تو لیکن میں نے کہا سوہ قوم نہیں فتح مکہ مورڈل پہ جانا چاہتی ہے قوم تو چاہتی ہے کہ پورا پورا حساب تو وہ نا پھر ان کی والدہ نے کہا کہ دیکھیں ماں جیسے ہوتی ہے نا وہ بیٹیوں کی ولتیاں بھی ہو تو در گزر کرتی ہے ساس جو ہے وہ نہیں در گزر کرتی نا تو بہو کا کوئی معاملہ ہو تو 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 تم نے مطلب وہ کہہ رہی نہیں تیسے میں کہ ماں کی طرف بھی حرم کرنا ہے ساس سنے میں ساس بنوں گی اور ساس بھی بنوں گی سٹار پلاس والی تو پھر میں نے کہا کہ اچھا آپ کہہ رہی تھیں آپ نے درامے دیکھے ہیں تو میں نے کہا آپ نے جانے سارا دیکھا کہتی ہی ہاں میں نے دیکھا ہے میں نے کہا اس میں وہ جو فضا کی ساس ہے نا وہ والے گرداردہ اگر نے یادی میں اس سے بھی زیادہ وہ زیادہ ایک کراؤڈ ہو ٹھیک ہے تو میں دیکھیں اب امنان خان کا مسئلہ ہے امنان خان جب آئیں گے لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں امنان خان سے کہ امنان خان اپنے اوپر قاتلانہ حملے والا معاملہ ہو اب سوال یہ ہے کہ کیا امنان خان آتے ہی ان چیزوں پر لگ جائے گا یا امنان خان تحریک انصاب اقتدار میں آکے پہلے یہ دیکھیں گے کہ بھئی فوری طور پر یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ امنان خان آتے ہی ہیلتھ کارڈ بھال کرے کسانوں کو کو فنڈز دے ملک کو آگے چلائے کوئی اکانومی کا پیہ چلائے کوئی انڈسٹری کو چلائے کوئی ایکسپورٹس کو بڑھائے اوورسیز کا اعتماد بڑھائے سکر ایسے عوام عوام چاہتی ہے مگر ہوگا وہی جو اس کا کے پی میں ہوا علی امین خان گنڈپور صاحب کا تو معاملہ کچھ اور ہے وہ اس پہ ظاہر ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امنان خان میں بھی ہیلتھ کارڈ بھال کیا ہم نے بھی دوائیاں دیتی میں کسی اور تناظر میں بات کر رہا تھا دیکھیں امنان خان ظاہر ہے اس سے یہ جماعت اس کی ہے نا تحریک انصاب لوگوں نے اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور اس جتنا ایکسپورٹ پاکستان کو کوئی سیاستان ہے جس کا نہیں ہے جس کا اس جتنا ایکسپورٹ ہو جس کہتے ہیں اس سے اتنی مطلب ایڈوکیشن ہو اور اس سے اتنا اس کا ایک پورے انٹریشن ہو جید ہو اب یہ فیصل امنان خان کو کرنے ہیں کہ انہوں نے کن چیزوں کو پہلے ٹک اپ کرنا ہے کن چیزوں کو بعد میں ٹک اپ کرنا ہے اور ظاہر ہے کچھ ریاکشن بھی آئیں گے اگر کچھ چیزوں کے اوپر امنان خان کہیں گے بار ٹائم بھی ان کو سائٹ پر رکھیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان کو بعد میں دیکھیں ڈی ایکشن بھی آئے گا لیکن یہ سارے فیصلے جو ہیں سب کے ساب یہ امنان خان کو کرنے ہیں امنان خان کیا کرتے ہیں لیکن یہ بات ضرورت ہے کہ اس وقت میں ابھی سعود مجاب وزٹ کر کے آئے ہوں سر اس وقت عوام کی جو حالت ہے نا وہ ایسی ہے کہ جب بھی عوامی حکومت آئے اور تحریک انصاف کی حکومت آئے تو انہیں سب سے پہلے کسان ہیلتھ کارٹ احساس پرگیم غریبوں کے معاملات انڈسٹری چلانے والا یہ چار پان چیزیں ہیں جو پہلے امنان خان کو کرنے ہی پڑھیں گے میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بھی تفقہ ہے بات سان کے اندر وہ لوگ میں جو کہہ لیں کہ ساری چیزیں چھوڑ دیں یہ ہو چکے کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی غربت مزید غریب ہوتے جا رہے ہیں جینے کے لئے وسائل جتنے تساملے کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا دیکھیں دو طرح کی چیز ہوں گی نا کچھ لوگ تو وہ کہیں گے لانت بھیجو آر چیز کے اوپر سب سے پہلے بدلہ لو بدلہ لو لیکن وہ کتنے ایک ہوں گے بھئی یہ پچیس کروڑ کا ملک ہے اور اس ملک کو میں آپ بتایا نا کہ لوگوں کو اعتماد امنان خان پر کرنا پڑے گا کہ وہ جو فیصلہ کرے اس کے ساتھ کروڑنا پڑے ہیں دو آپشن ہاں گے بس ایک یا تو بدلہ والا ماملہ یا پھر ایک بات تھوڑ یا بات کر کر آکر باہر آئیں اور پھر ملک کو آگے نہیں بات دیکھیں کوئی اس نے ڈیل شیل کر کے کوئی نہیں آنا بات کو اس ساتھ کر سکتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میری سیٹیں کتنے عرصے میں واپس آنے دوں گے فیور اس کو کوئی نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ اس کو صرف کمیٹمنٹ چاہیے فیور نہیں چاہیے کمیٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اس میں واپس جائے جو اس کا رول ہے اور یہ عدالتوں کو بلیک میل کرنا اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دے ججز کو بلیک میل کرنا چھوڑ دے فارم 47 کی معاملات کو کنٹنیو کروانا چھوڑ دے قاضی کو مینج کرنا چھوڑ دے عدالتوں پر دباؤ جالنا چھوڑ دے منڈیٹ واپس آنے دے جن کا ہے فیصلے ہوں ہم اس سب پر بات کریں گے میں نے فائزہ سب پر بات کرنی ہے ابھی آپ نے کہا نا کہ عمران خان باہر اور بعد یہ ساری باتیں ہوں تو یہ ساری باتیں اگر ہوں گی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ایک کوئی قومی حکومت بنے گی جس کے انڈر کوئی الیکشنز ہوں گے تو پھر قومی حکومت بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کو کی بات ہو رہی ہے لیکن قومی حکومت تو نہیں بنے گی عبوری حکومت بنے گی اور عبوری حکومت جو ہے اس پہ ہو سکتا ہے کہ تین چار پانچ شہ مار کے لیے عبوری حکومت وہ ہوگی جس کو عمران خان ہوکے کرے گا تو قومی حکومت بھی ہو سکتی ہے نہیں وہ قومی حکومت آپ اس کو نہیں کہہ سکتے قومی حکومت کا تو کونسپٹی ہے کہ ساری جماعت اقتدار کو نہیں ہوگا یہ عبوری حکومت ہوگی صرف اس چکر میں ہوگی کہ کسی طرح سے جو ہے وہ عبوری حکومت ہوگی الیکشن تک کے لیے اور اگر عبوری حکومت ایسیت یہ ٹیکنو کریٹس کی جن کو عمران خان جن کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے یا جن کو عمران خان کہہ دیتا ہے کہ مجھے ایک حکول ہے جس لمحے عبوری حکومت آئے گی اور عمران خان اس کو انڈورز کر دے گا اس لمحے نائنٹی فائی پرسنٹ ملک کے اندر استقام آ جائے گا اوورسیس کے اعتماد بحال ہو جائے گا اور انڈسٹری آپ کی چلنے لگ جائے گی لوگوں کے اندر ایک سکون آ جائے گا لہٰذا حل یہی ہے پریش ایلیکشن کی طرف جائیں اس سے پہلے تین سے چھ ماہ کے لئے بری حکومت بنانی پڑتی ہے بنائیں میرا نہیں خیال کہ یہ نولی چل سکتی ہے اب بری حکومت آنی ہے اب وہ کب آتی ہے چھبیس اکتمر کے بعد آتی ہے پھر آپ چھبیس پر آگئے ہیں چھبیس پر آپ آگئے ہیں تو آپ بھی بتائیں کازی فائیسہ صاحب چار سٹیں غالباً جا رہی ہیں نولی کے بعد مزید نو کا پلان سنائے گی ہے نہیں ہوگی ایکسٹینشن نہیں ہوگی آئینی تو تو اتہائی پوری ہوگی تو کیسے نہیں ہوگی نا پیپلز پارٹی سائٹ پر ہوگی اگر آپ پیپلز پارٹی پر کہیں گے وہ نہیں ہوگی تو پھر آپ ہی گو آتے ہیں پیپلز پارٹی تو یہ بڑا کوئی احمق نہیں ہے جو یہ سوچے بھی کہ پیپلز پارٹی کوئی اپنے اکل شعور کے مطابق فیصلہ کر سنگی یہ اس سے بڑا احمق کوئی بند جو یہ تصور بھی کرے پیپلز پارٹی سے زیادہ تو گیا گزرا بندہ کوئی نہیں پیپلز پارٹی تو اس وقت جتیم ہے ان کے تو سارا کچھ انہوں نے اس وقت زرداری صاحب اور ان کی جماعت اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ اپنا اپنے ابو اجاد کا وہ دیتی ہے مطلب اسٹیٹس دیتی ہے نون لکھ سے زیادہ نون لکھ والے دھقدموں میں بیٹھے ہیں وہ گود میں بیٹھے ہوئے تو جو گود میں بیٹھا ہو وہ پیارا ہوتا ہے سر دو تہائی والا معاملہ یہ ہے کہ ان کی پوری نہیں ہوگی بہرحال ایکسٹینشن نہیں ہوگی دیکھیں کازی صاحب کو دو چیزیں کرنی پڑیں گے ایک کازی صاحب کو یہ کرنا پڑے گا کہ کازی صاحب کو ادھر رہیں کہ سیٹ دلوانی پڑے گی دوسری طرف کازی صاحب کو یہاں تو دو دربار ہیں مہمبری سرکار ہیں اور گلرش چیف ہیں یہاں پہ بھی کازی صاحب کو چکر لگانے چاہیے دعا کرنے چاہیے کہ حکومت کی جتنے ایمینیز ہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں کوئی پتہ نہیں ہے ادھر ان کے بندوں کو کسی کو کچھ نہ ہو ابھی دیکھیں پی ٹی آئی کے ایمینے اللہ کو پیارے ہو گے اللہ تعالیٰ ان کے درجات مات کریں تو ادھر بھی وہ دعا کریں کہ ان کے کسی بندے کو کچھ نہ ہو ان کی زندگی جو ہے وہ سلامت رہے یار زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کرم کرے تو قاضی صاحب کے لئے مسائل بہت زیادہ ہیں ادھر درباروں پر منتیں مانیں ادھر چیف الائن کمیشنر کی مسنے کریں اکثریت میں ہے کورٹ میں نہیں اکثریت میں نہیں ہے قاضی صاحب اکثریت میں نہیں ہے قاضی صاحب نئی نمبر گیم میں بھی اقلیت میں اور قاضی صاحب آنے کے بعد وہ جو اڈھاؤک ججز آئے ہیں اڈھاؤک ججز آنے کے بعد بھی قاضی صاحب اقلیت میں ہیں اور ریلو کٹے کہہ رہا ہوں اڈھاؤک ججز آنے کے بعد بھی جو ہے وہ قاضی صاحب قاضی صاحب نے سب یہ کیا ان کو کہ نوازشی کی خواہش تھی کہ ان کو لے کیا ہو ان کو تھوک کے پیسہ دو مراد دو میرے وہ تھے نیازمند تھے میرے فالور تھے میرے حامی تھے گھروں میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اس عمر میں پاکستان میں آپ کو بتایا ہے اس عمر میں چار پانچ سات آٹھ دس بیماری بھی لگ جاتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ مطلب ان کو عدویات جیو سے نہ لنی پڑے تو وہ بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی سرکار کے پیسے سے ان کے کچن بھی چلتے رہے ہیں تو اس لیے روازشیف صاحب نے کہا ہے کہ بس ہر صورت میں جو ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یا پھر آنے والا جو پاکستان کا سیاسی وقت ہے نو میں ہی بڑا امپورٹڈ ہے نو میں ہی مطلب پاکستان کی سیاسی تاریخ ڈسکس ڈیسائیڈ کرے گا کہاں جا رہی ہے نو میں ہی سپریم کورٹ میں آنا اور پھر نو میں ہی کا کیس جسٹس منسوض علی شاہ صاحب اور اتر میناللہ صاحب کے پاس لے دینا کتنا ہی بہت جو جو کمانٹر آنے والا اس کیس میں جن کی زمانتے لہورے کورٹ نے مسرک کی ہیں پی ڈی آئی کے ورکر ہیں ان کی ہوں گیا اور یہ جو فیصلہ آئے گا کمال فیصلہ آئے گا نو میں ہی سپریم کورٹ اس میں لکھیں گے اضافی نوٹ نو میں ہی سپریم کورٹ میں ڈسکس ہونا کتنا ہی بہتر ہے اس بینچ کے سامنے مائنس کازی فائزی صاحب بینچ کے سامنے نو میں کے کیسز لگ جانا کتنا ہی بہتر ہے جو بھی کیس مائنس کازی فائزی صاحب مائنس امین الدین خان مائنس نئی مغوان مائنس جمال فرمدخیل ان کے مائنس جس بینچ کے سامنے بھی کوئی کیس لگے گا اس کا فیصلہ پاکستان کی حق میں آئے گا پچیس کروڑوں کی حق میں آئے گا آئین کی حق میں آئے گا ججز کی حلف کے مطابق آئے گا اور جو ان کے پاس لگے گا دعا کازی فائزی صاحب دنفیسہ ارسٹ ہونا بیکفر کرے گا پتہ نہیں کیا کوئی اطلاعات نہیں ہے کوئی پتہ نہیں دیکھیں جب اطلاع کوئی نہ ہونا تو یہ فلوکش لوگ کے مار رہے ہیں سارے ٹیبل سٹوریز کر رہے ہیں وہ بھی رابطے میں تھا سارے سارے رابطے میں تھے آپ کو بات میں نے ماجز نزامی صاحب ہے دو تین اور جو کور کرتے ہیں دیفینس ویڈجن کی ہے ان سے پوچھا کہ فائز حمید صاحب کے بعد معاملہ لنے بازو تک جائے گا تو انہوں نے کہا وہاں تک نہیں جائے کوئی قتل پچھلے دو چار سال کا رہ تو نہیں گیا جو فیصہ پر نہ ڈالا جیسے ہر کیس خان پر ڈالا تھا تو بس ٹھیک ہے جتنی چیزیں ان کو پروکی ہیں تو کریں نا ثابت کریں بات یہ ہے کہ بھائی جان یہ جو معاملہ ہے نا فیصہ والا بلنگ ہیں سب کسی کو کچھ پتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جب کسی کو کچھ پتا نہیں ہے تو پھر بات فتم ہو گئی جب تک details نہیں آتی ہیں جب تک معاملات نہیں ہوتے چیزیں نہیں ہوتی ہیں دیکھیں میری اسیسمنٹ ہے باقی سب 99% لوگ کہہ رہے ہیں خان ملٹری کورٹ میں جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا خان ملٹری کورٹ میں جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ خان کو ملٹری کورٹ میں شفٹ کیا جائے گا مجھے بالکل نہیں لگتا وجہ کیا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ ابھی تو سویلین کا سٹڈی میں عمران خان ہے اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے تو اسٹیبلشمنٹ دیوار سے لگ گئی پورے پاکستان ان کے والے سے جس طرح کی سینٹیمنٹس عمران خان کو آپ لے کے جائیں گے ملٹری کورٹ میں مطلب ہر وقت افوائیں چل رہی ہوں گی خدا نہ خواستہ آپ یہ کر رہے ہیں زیر دے دیا ہے مار دیا ہے یہ کر دیا ہے انٹرنیشنل میڈیا سٹوریز یہ وہ بھائی یہ چانسلہ کے وہ الیکشن لڑ رہا ہے اور پینتیس چالیس انٹرنیشنل میڈیا کے داروں نے رپورٹ کر دیا آپ اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرانسلل کریں گے ادھر وہ چانسلر کے الیکشن لڑ رہا ہے اکس وڈ کا ادھر وہ ملٹری کورٹ میں پڑا ہوئے ہیں تو پوری دنیا کا مجھے بلکہ نہیں لگتا کہ عمران خان صاحبہ نے بھی کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے ہے خطرہ عمران خان کی جان لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو میاں نواز شریف کی طرف سے اطلاعات آنی ہے وہ یہ ہیں کہ میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض ہیں کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ وہ نہیں کہ جو کرنا چاہیے وہ رہتا ہے پھر یہی رہتا ہے کہ اس کو جان سے مار دیا جائے پھر اور تو کچھ نہیں رہتا میاں نواز شریف اپنے اقتدار کے لیے کسی نیج پہ بھی جا سکتا ہے مریم نواز اپنے اقتدار لوٹ مار کرپشن کے لیے کسی نیج پہ جا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے چودہ بے گناہوں کو مار دیا تھا ہمارے لئے خوات حاملہ خاتون کے جھپڑوں میں گولیاں ماری تھی یہ وہ خاندان ہیں ان کے نزدیک انسانی زندگی کا کیا ہے ان کے نزدیک پیسہ اقتدار مفاد لوٹ مار کرپشن چوری چکاری ذات یہ امپورٹنٹ ہے آپ نے میاں صاحب کا ذکر کیا بائنہ بھی بھائی کر رہا تھا میاں نواز شریف صاحب خاموش ہیں میاں صاحب خاموش نہیں ہیں میاں صاحب اس وقت بولتے ہیں جب ان کو حکم دیا جاتے ہیں اور میاں صاحب حکمت ہے نوکر کی تنخرہ کی وہ بس جب ان کو حکم آتے ادر سے یہ کر دیں تو میاں صاحب میاں صاحب تابدار آدمی ہے غلط بات ہے ان کے بارے ویجن تابداری ہے ہاں یہ میاں صاحب بلسلت آئیں گے سلام سلام